موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم حیث ہے اس وفات کیا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد اس سے ہمارا بھی پہنا ہوتا ہے کہ حیث جگہ استعمال ہوتا ہے حیث جگہ استعمال ہوتا ہے اور حیث جگہ استعمال ہوتا ہے مرورص 3% ہوتے ہیں 1%, 2% اور 3% 1% بزاتے بوت ہوتا ہے بندہ بات کرنے والا 2% něٹس بندہ ہوتا ہے جس سے بندہ بتاتے بوت پر بات کر رہا ہوتا ہے تھرڈ پرسن کو تیسرا آدمی ہوتا ہے یعنی دوسرے بندے کو بتایا جا رہا ہے جس آدمی کے بارے میں اس کو ہم تھرڈ پرسن بولتے ہیں تو پرسٹ پرسن میں آتا ہے آئی بوئی آئی میں اپیلا بوئی ہم دو ہو گئے ٹھیک ہے یعنی آئی کی پلاس اس کے بعد آگیا بیٹا سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن میں آتا ہے اس کے بعد ہے بیٹا تھرڈ پرسن کیا سیز ہے تھرڈ پرسن تھرڈ پرسن میں آتا ہے بیٹا شی اٹ دے یعنی اب اب سوالی پیدا ہوتا ہے ہر کو کس طرح استعمال کرنا ہر کو کس طرح استعمال کرنا ہر کو کس طرح استعمال کرنا تو جو ہر ہے وہ تھرڈ پرسن سیکنڈا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جہاں ملکیات آ جائے تھرڈ پرسن سیکنڈا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس جگہ ہم ہر ہر استعمال کرتے ہیں تو ہمارا پاس تھرڈ پرسن ہے ہمارا پاس تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن یا پلس نیم جن کے پلورا نیم آیا ہے پلورا نیم پلورا نیم آ جائے ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اب رہ گیا ہی شی اٹ یا سنگلہ نیم اس جگہ ہم لکھتے ہیں سنگلہ نیم سنگلہ نیم سنگلہ نیم ہی شی اٹ یا سنگلہ نیم ان تمام کے ساتھ ہم ہیز کا استعمال کرتے ہیں اب رہ گیا ہی ہیڈ ہیڈ استعمال کس جگہ کیا جاتا ہے تو جہاں بات آ جائے ماضی میں فکرہ ماضی میں چلا جائے یا ان کے فکرے کے اینڈ پر تھا، تھے، تھی وغیرہ آ جائے تو ان تمام کے ساتھ ہم ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں کس چیز کا استعمال کرتے ہیں پھر ہم نے نہیں دیکھنا کہ فکرہ فرسٹ پرسن میں ہے سیکنڈ پرسن والا ہے تھرڈ پرسن والا ہے پلورا ہے سمگل ہے رہے ہیں یا جو بھی معاملہ ہے آپ نے تمام چیزیں چھوڑ دینی ہیں یا بات آ جائے تھا، تھی، تھے، تھی یعنی کہ فکرہ چلا جائے ماضی میں تو ملکیہ ماضی میں چلا جائے تو پھر ہم نے ہیڈ استعمال کرنا ہے اور کوئی چیز یعنی ہیڈ ہیڈ استعمال نہیں کرنا سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد ہیڈ، 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 فکرے کی نوریت سے اگر تھرڈ پرسن سنگنا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں لگانا ہے ہیڈ اگر اس کے علاوہ کوئی اور پرسن ہے اس کے ساتھ لگانا ہے ہیڈ اگر فکرہ چلا گیا ماضی میں تو ہم نے اس کے ساتھ لگانا ہے ہیڈ اور اس کے بعد جس چیز کی ملکیت ظاہر ہو رہی ہے جو بھی چیز ہے جس کی ملکیت ہے اس کی ہمیں ایلش لگانے نہیں ہے اس لیٹ کلیر جو لگتا ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اس کے بعد آپ کو اس کی مثالوں سے بزاعت کرتا ہوں میں آپ کے سامنے لگتا ہوں کہ میرے پاس پہلی میں مثال لگوں کا پاس پرسن کی دوسرے مثال لگوں کا سیکنڈ پرسن کی تیسرے مثال لگوں کا تھرڑ پرسن سنگلال کی ٹھیک ہے ان تین مثالوں سے میں آپ کو بزاعت کرتا ہوں پہلی ہے کہ میرے پاس ایک کرسی ہے میرے پاس ایک کرسی ہے میرے پاس کے ایک کرسی ہے اب میں آگیا ہوں میں پس پرسن ہوں اور پس پرسن کے ساتھ کیا گانا ہے ہیو اب اگر آجاتا ہے ہر پاس سیکنڈ پرسن اب دوسرا میں نے کہا تھا کہ آپ کو جو اے بکرہ بتاؤں گا سیکنڈ پرسن کا تو سیکنڈ پرسن میں یوں آجاتے ہیں سیکنڈ پرسن میں یوں آجاتا ہے تمہارے پاس ایک کلپ ہے تمہارے پاس تمہارے پاس ایک کلپ ہے اب جو یوں ہے وہ آجاتا ہے سیکنڈ پرسن میں تو میں نے بتایا ہے کہ جہاں سیکنڈ پرسن کی بات آجائے وہاں بھی ہم نے استعمال کرنا ہے ملک ہے آپ میں نے ثرڈ پرسن کی بات آجائے ثرڈ پرسن جہاں سیکنڈ پرسن آجائے وہاں ہم نے ہے کا استعمال کرنا ہے اگر تھرڈ پرسن پڑو کا دھو تو پھر ہم نے ہے کا استعمال کرنا ہے اب میں ثرڈ پرسن سیکنڈ پرسن کا فکرہ آجائے ہوں گا Ali کے پاس ایک بستہ ہے علی کے پاس ایک بستہ ہے علی کے پاس ایک بستہ ہے علی کے پاس آگیا تھرڈ پرسن سیگولہ اب جب تھرڈ پرسن سیگولہ کی باری آتی ہے ہم استعمال کریں گے ہیز علی ہیز آم علی ہیز آم بیگ اب میں آپ کو اضاف کروں گی کہ ہیڈ کا کس جگہ استعمال دیا جاتا ہے تو ہیڈ جو ہے جب فکرہ ہے کہ ہیڈ پر تھاک ہی تھے وغیرہ آ جائے یعنی کہ فکرہ پھر ماضی میں چڑھا جائے تو ہم ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں اب یہ میں نے لکھا تھا میرے پاس ایک کرسی ہے تو اس کو میں نے استعمال کیا تھا ہیڈ کا لیکن جب فکرہ آ گیا میرے پاس ایک کرسی تھی اب ماضی میں چلا گیا تو اب ہم استعمال کریں گے ہیڈ کا اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہرڈ پرسن ہے سیکرڈ پرسن ہے تھرڈ پرسن ہے سب کو چھوڑ دینا ہے بس یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہیڈ پر آ گیا ہے تھی تھے وغیرہ تو ہم نے ہیڈ پر استعمال کرتا ہے آئی ہیڈ کا اس میں جو اس میں جو نفی اور سوالیا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو نفی اور سوالیا کس طرح بتانا ہے جو لیکچر میں نے ریکارڈ کروایا ہے اگر اس میں کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمارے گروپ میں کمنٹ کر سکتے ہیں اس کی مہدبارہ سے بات آتا ہوں بہت